ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ میری گاڑی میں ایک سسٹم لگا ہوا ہے جس کو آٹو کلچ بھی بولا جاتا ہے یہ سسٹم جو ہے گاڑی کو ایک سیمی آٹومیٹک بنا دیتا ہے آپ کو کلچ دمانا نہیں پڑتا اور کلچ دمانے کا کام ہے وہ سینسر کے جری ایک موٹر کرتی ہے دوستو اس سسٹم کو لگے میری گاڑی میں لگ باقی ڈیڑھ سال ہو چکا ہے اور اس سسٹم کے لگنے کے بعد میں لگ باقی بیس سے ہیار کلومیٹر گاڑی چلا چکا ہوں تو یہ ایک لانگ ٹرم ریو ہوگا کیونکہ جو میں نے پہلی دو ویڈیوز اسی ٹاپک کے اوپر ڈالی تھے بہت سار کمنٹ آ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کا جو لانگ ٹرم ریو ہے وہ بتائیں آپ وہ بھی اس کو لینا چاہ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جو میرا اوورال ایکسپیرینس رہا ہے وہ کیسا رائے سسٹم کے ساتھ اس کو کمپیر کریں گے دوسرے جو آٹومیٹک سسٹم آتے ہیں ان کے ساتھ بھی فانیلی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں جی سسٹم آپ کے لیے ایک بہتر سودہ ہو سکتا ہے کونسی ایسی کنڈیشن ہے جس میں جی آٹو کلچ کا سسٹم ہے آپ کو نہیں لینا چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو بھی بہت جارہ انفرومیٹیو ہونے والا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دیسی زنس کے اوپر جب بھی کوئی ویڈیو بنائی جاتی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بینہ کسی تڑک بڑھ کے جان ناؤں ٹنکی کہ آپ کو سیدھی اور شپس جانکاری دی جائے جو آپ کو بہتر ڈیشن لینے میں مدد کریں تو اسی کے ساتھ ہی میں گجارش کرنی چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں جان پھر اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب جو کر لیں دوستو آٹو کلچ کے بارے میں دو ویڈیوز میں دیسی زنس کے اوپر ڈال چکا ہوں جن کے لنکس آپ کو دسکرپشن باکس اور کمیٹ باکس میں مل جائیں گے ان ویڈیوز میں سسٹنگ میں بارے بہت جارہ ڈیل میں بات کری ہے چھوڑی چھوڑی بات ہے وہ بتائی گئی ہے میں چاہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو بھی جور جا کر دیکھیں اور اس ویڈیو کو جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو اس سسٹنگ کے بارے میں پوری جانکاری مل جائے گی ایک لانگ ٹرم ریویو بھی مل جائے گا جیسے دوستو اس سسٹنگ کو میں لگ بگ ڈیٹھ سال سے استعمال کر رہا ہوں اور گاڑی کو بیس یار کلومیٹر میں ٹوٹل چلا چکا ہوں اس سسٹنگ لگانے کے بعد دوستو اس کے ساتھ جو میرا اوورال ایکسپیرینس ہے وہ بہت بڑی آ رہا ہے یہ بہت ہی یادہ یوزفل ہے جب آپ ٹرائفک میں گاڑی چلاتے ہیں اگر آپ ہائیوے پہ گاڑی چلا رہے ہیں تب بھی یہ بہت کمفرٹیبل ہے آپ کو بار بار کلچ دبانا نہیں پڑتا دوستو جب ہم ٹرائفک میں گاڑی چلاتے ہیں تو اس سمیں گیر چینج کرنا اتنی بڑی سمسیہ نہیں ہوتی جتنا کی کلچ کو بار بار پریس کرنا پیار دکھنے لگتے ہیں بہت جارہا تھکان محسوس ہوتی ہے اور تھکان کے ساتھ ساتھ جو جو منٹل حراسمنٹ ہے کہہ لیجئے جہاں پھر وہ آپ کو مانسی کتنا ہو ہے وہ بھی ہونے لگتا ہے لیکن اس سسٹم کے لگانے کے بعد اب جہے آگے کتنا بھی ٹرائفک ہو مجھے بہت زیادہ پہلے کی طرح چینطہ نہیں ہوتی بار بار کلچ دبانا پڑے گا جہاں میرے پیار دکھنے لگ جائیں گے کٹنا پین کرنے لگ جائے گا اس طرح سے اس سسٹم کا مجھے بہت بینیفٹ ہو رہا ہے اور ٹرائفک میں خاص طور پہ تو جہے اپنے جو پیسے ہیں اس کے میں بحصول کر رہا ہوں اور دوسرا سب سے بڑا بینیفٹ دوستو اس سسٹم کا جو اب تک رہا ہے کہ جہے مجھے آٹومیٹک اور میانوال دونوں کی اپشن دیتا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے جہاں میں اس کو استعمال نہیں کرنا جاتا بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں تب میں اس کو آف کر دیتا ہوں تو گاڑی ایک میانوال پوری طرح ہو جاتی ہے اور جبکہ یہ سسٹم آن ہوتا ہے اس سمیں بھی میں چاہے تو کلاچے دبا کر عام طور پر جیسے ہم گیر جین کاتے کر سکتا ہوں تو جو دونوں آپشنز ہیں میرے پاس آبیلیبل ہیں میرے پاس جارہ کنٹرول میں محسوس ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی کے اوپر میں جیسے چاہو اس کو استعمال کر سکتا ہوں چاہے میں اس کو آن رکھوں آف رکھوں جو میرے پوری طرح میرے کنٹرول میں ہے آپ کو جو آٹومیٹک گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں آپ ایسا نہیں کر سکتے یا تو وہ سسٹم ہے وہ لگا ہوا ہے کچھ گاڑیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈرائی موڈ سے جو مینول موڈ میں ڈال لیں گے پلاس پلاس مینس کرتے رہیں گے لیکن پھر بھی اس میں جو مینول والا مجھا ہے وہ نہیں رہتا تو دوستو جو اکلا بڑا بینفیٹ مجھے نجر آتا ہے جو ہی تک مجھے اس کی جوٹ نہیں پڑی کہ آپ اس کو گاڑی سے دوسری گاڑی میں بڑے آرام سے شیفٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا جو خرچہ ہے وہ ہوگا اس کو انسٹال کرنے کا ایسا نہیں ہے جیسے آٹومیٹک آر ہوتی ہے اس میں جو سسٹم لگا اسے کے ساتھ لگا رہتا ہے تو لیکن اس کو جو ایکسٹرنل سسٹم ہے اس کو آپ اگر گاڑی بھدلتے ہیں کل کو اور کوئی دوسری مینول کار لیتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی دوسری گاڑی آپ اس میں شیفٹ کرنا جاتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگلا سوال دوستو جاتا رہا ہے وہ مائلیج کے ساتھ جڑا ہوتا ہے گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ امپروو ہوتی ہے تو میں کہنا چاہوں گا دوستو مجھے بہت جارہ فرق نظر نہیں آیا نہ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو گاڑی کی مائلیج ہے وہ بہت جارہ بڑھگی ہو جو کم ہوگی ہو کیونکہ جو مینول کی طرح ہی کام کرتا ہے صرف جو کلچ دبانے کا کام ہے وہ ایک موٹر کر رہی ہے آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کی مائلیج ہے وہ لگ با لگ بے ویسی رہتی ہے تو آپ جیسا نا سوچیں گے اس کو لگانے کے بعد مائلیج ہے گاڑی کو سولہ ستارہ دے رہی ہے انیس بیس دنے لگ جائے گی ایسا نہیں ہوگا تھوڑا مائنر سا کر فرق پڑے گا تو آپ اس کو نوٹس نہیں کر پائیں گے جبکہ جو آٹومیٹک گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں جو مائلیج ہے وہ آپ کو کم ملتی ہے کیونکہ وہاں جو پورا پورا سسٹم ہے گئر چینڈ کرنے کا اور جو کلچ دبانے کا جو بھی سسٹم ہے وہ آٹومیٹک ہو رہا آپ کو اس میں جو بہت جارہ کنٹرول نہیں ہے وہ بہت جارہ ہائے آرپی ایم پہ جا کر جو نیسٹ گئر ہے وہ شیفٹ ہوتا اگر آپ ایمٹی کی بات کریں سی ویڈی میں جو گئر ہوتا ہی نہیں ہے تو وہاں جو مائلیج ملتی ہے آپ کو ہمیشہ مائنگوال سے کم ملتی ہے تو اس سسٹم میں دوستو ایسا ہوتا ہے کہ اگر پورا کلچ آپ کو ریلیج کرنا ہے آپ سلیر سٹ کر سکتے ہیں وہ بارہ سو آرپی ایم پہ کرنا ہے چورہ سو آرپی ایم پہ کرنا ہے وہ سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں میری یادت ہے کہ میں اگر پلین روڈ پہ جا رہا ہوں تو بہت لو آرپی ایم پہ بارہ تیرہ سو پہ ہی جو میں اگلا گئر ہے وہ شیفٹ کر لیتا ہوں تو اس طرح سے جو میری پاس اوپشن ہے اس میں میں اس کا استعمال نہیں کرتا کلچ دبا کر رام سے جو میں گیرہ ہے شیفٹ کر لیتا ہوں تو مائلیج کا اس میں بہت زیادہ آپ کو ڈراؤپ نہیں ملے گا تو اگلا سوال دوستو جڑا ہوا ہے مینٹیننس کو لے کر کہ اس کی مینٹیننس کیا ہے ابھی تک مجھے اس کے اوپر کوئی ایکسٹرال خرچہ نہیں کرنا پڑا جو انسٹالیشن کاؤسٹ اور جو ٹوٹل کاؤسٹ ایک بار دی ہے ڈیٹھ سال میں مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا اس کے اوپر کو مینٹیننس تھوڑا بہت سسٹم ہے آپ کو اس کو گریسنگ گریسنگ کرنی پڑ سکتی ہے کبھی جارا جارا آواز آئے ادھر وائد جس میں کوئی مینٹیننس نہیں ہے یہ ایک سسٹم آپ گاڑی میں لگ گیا جب تک چلے گا تب تک چلے گا ابھی تک نہ تو جب کوئی بہت جارے اس میں خرابی آئی ہے اور نہ ہی مجھے اس کو کوئی رپیئر کی جورت پڑی ہے دوستو اگلا سوال جوڑا ہوا کہ اگر آپ گاڑی چڑھائی کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اپلائی کے اوپر لے کے جا رہے ہیں تو اس سمیں کہیں گاڑی پیشے تو نہیں آتی جب آپ بریک چھوڑتے ہیں روکنا پڑ جائے آپ کو بیچ میں تو دوستو میں نے اس کے گاڑنگ ایک شوٹ بھی ڈالی تھی دیشنز کے اوپر جاں میں دکھایا تھا کہ سسٹم گاڑی کو پیشے آنے نہیں دیتا ہے فرسٹ گیر میں بڑے آرام سے آپ گاڑی روکتے ہیں اس کو ہلکا سا جو اسکلیٹر کو دباتے ہیں تو گاڑی آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے ایسا کچھ سمسیاں نہیں آتی ہے اگر نورمل ہمارے جو فلائی ورس بکرہ رہتے ہیں جب ایسمنٹ سے گاڑی باہر لے کے آ رہے ہیں تو کچھ سمسیاں نہیں آئے گی ہاں لیکن اگر آپ ہلز میں ڈرائیو کر رہے ہیں اور سلو بہت زیادہ ہے اس سمیے جیسے سسٹم اتنا بہت اچھے سے کام نہیں کرے گا آپ کو مینو تریقے سے ہی گاڑی کو وہاں اٹھانا پڑے گا وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹنگ ایسی ہو یہ آپ کے لئے کام نہ کریں کیونکہ اس کو جہاڑا تر سیٹنگ کری جاتی ہیں وہ پلین ایریا میں جو نورمل اپنی ڈرائیو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کے لئے کی جاتی ہیں تو سپیشل ایریا ہوتا ہے اپنی گاڑی کے ہی فرز جاتی ہے مال لو اس سمیے بھی آپ کو جیس سسٹم آف کرنا پڑے گا فزی ہوئی گاڑی کو نکالنے کے لئے آپ اس پر جارلائے نہیں کر سکتے اس سمیے آپ کو پاور شہی ہوتی ہے آپ کو لو ارپی ایم پہ بھی آپ کو فل کلچ ہے وہ لگانا پڑ سکتا ہے تو اس سمیے مینول طریقے سے ہی گاڑی کو نکالنا پڑے گا اوٹو کلچ کے سارے آپ گاڑی کو فزی ہوگا نہیں نکال سکتے اگلی سمجھے دوستو جو میں نے فیس کری ہے اس سسٹم کے ساتھ کہ جب کرولنگ کرتے ہیں آپ ٹرائفک میں دیری دیری چلا رہے ہوتے ہیں لو ارپی ایم پہ چلا رہے ہوتے ہیں فرس گیر میں کوئی پرولم نہیں آتی ہے ڈیجل گار ہے میرے پاس سیکنڈ گیر میں بھی اڈے رام سے کرولنگ کر لیتی ہے اٹھو بھی جاتی ہے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے جب گاڑی دو ارپی ایم پہ ہوتی ہے ہیار گیر آسو کے پاس ہوتی ہے دیری دیری کرولنگ کرتی رہتی ہے ہاں کلچ پہ چل رہی ہوتی ہے اس سمیے اگر میں بہت جور سے اس کو ایسکلیٹر کر با دوں ایک دم سے پنجا دبا دوں تو کئی بار گاڑی بند ہو جاتی ہے یہ جاہر طور پر ہوتا ہے جو اسی طرح سے اگر میں گاڑی کو دیرے دیرے چلا رہا ہوں اور سیکنڈ گیر میں گاڑی پر کلچ ایک دم سے چھوڑ دوں تو گاڑی بند جاہر طور پر ہو جائے یہ موٹر بھی کیا کر رہی ہے وہ آرپی ایم کو ریڈ کر رہی ہے اور اس حصاب سے جو کلچ کو ہے وہ ریلیز کر رہی ہے جتنی جلدی آرپی ایم اس کو ملیں گے میں جتنی جلدی پنجا دبا ہوں گا ایم جلدی آپ ہوں گے اور وہ جلدی کلچ کو ریلیز کر دے گی اب دوستو کیونکہ اس میں ایک موٹر لگی ہے تو وہ موٹر چلتی ہے بیٹری کے اوپر تو آپ کو اپنی بیٹری کی ہیلتھ ہے وہ کافی زیادہ صحیح رکھنے پڑے گی جب آپ کی گاڑی سوچ آب ہوتی ہے ملکہ انجین آن نہیں ہے تب تک کہ اس سسٹم کام نہیں کرتا ہے انجین آن ہوتا ہے اس میں الٹرنیٹر بھی چل رہا ہوتا ہے تو اس کو کرنٹ ہے وہ وہاں سے مل جاتا ہے تو بہت زیادہ ایم پیکٹ آپ کی بیٹری بھی نہیں ڈالتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی جو بیٹری ہے اس کو کافی زیادہ کنزیوم کرتا ہے تو آپ کی جو بیٹری کی ہیلتھ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اگر آپ اس سسٹم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں بہت اگر بیٹری کمجور ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ درین کر سکتا ہے ایک اور چیز ہے دوستو جس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا اڈیسٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں موٹر چل رہی ہے ایک چھوٹی سی پولی ہے چین ہے ایک وائر ہے تو کئی بار آپ کو ایسا محسوس ہوگا ہے جب کلچ دپ ہو رہا تھا ایک نوائس ہی آ رہی ہے تو اس نوائس کے ساتھ آپ کو اڈیسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں سسٹم ہے میکینکس ہے موو ہو رہا ہے تو وہ جو اڈیشنل نوائس ہے وہ تھلکی پھلکی آتی ہے دوستو اگلی بات اس سے جوڑی ہے کہ اس کی جو اڈیسٹ میٹس ہوتی ہیں کہ آپ کتنے آرپی ایم کے اوپر اس کو کلچ کرنا چاہتے ہیں کتنی سپیڈ سے جو ہے سسٹم کو اڈیش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ بہت جارہا ہے سسٹم کو انجوائے کرنے والے ہیں ویسے دیسی اڈیسٹ میٹس کی بہت جورت نہیں پڑتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کبھی پڑے اگر آپ خود سے کر پائیں تو بہت بڑی ہے اندورنا آپ کو ہو سکتا ہے کہ وارس شاپ پہ جانا پڑے لیکن دوستو اگر آپ سسٹم کو لگا لیتے ہیں اور اگر آپ سرویس انٹر پہ جا کسی مکینے کے پاس لے جاتے ہیں تو خاص طور پر آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اس سسٹم کو چھیڑنا مت ان کو آف کر کے دینا اگر ان کو چھیڑ دیا تو پھر آپ کو اڈیسٹ میٹس دوارہ کرنے پڑ سکتی ہے اگلی بات جڑی ہے دوستو ڈرائیونگ بہیوئر کے اوپر اب کوئی بھی آٹومیٹک سسٹم ہو آپ کو اس کو جنٹلی ہی ڈرائیو کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ لائٹ پہ کھڑے ہیں جیسے گرین ہوتی ہے بس گاڑی شون کر کے نکل جائے تو بیسا اس کے ساتھ نہیں ہونے والا ہے تو آپ کو بہت ہی جنٹل ڈرائیو کرنی پڑے گی جیسے آپ کوئی بھی آٹومیٹک سسٹم ہو سی بی ٹی ہو چاہے وہ ایم ٹی ہو تو ان میں بھی جائے جاتا ہے کہ یہ ایک ریسپونس ٹائم ہوتا ہے گیر کا گیر باس کا کمپوٹر ہے سسٹم ہے ہر چیز کو ایک ساتھ چلنا ہے مینوالگی طرح آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے جنٹل ڈرائیو آپ کو کرنی پڑے گی جو فاسٹ این فوریس ڈرائیو ہے وہ آپ اس سسٹم کو آن کر کے نہیں کر سکتے اور ساتھ میں جو فکری والی ڈرائیو ہے وہ بھی نہیں کر سکتے آپ کو بہت ہی جنٹل ڈرائیو ہے اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ اس کو بہت انجوایا کریں گے اور دوستو کسی بھی دوسرے آٹومیٹک سسٹم کی طرح آپ کو تھوڑا سمیل دینا ہوگا آپ کے اس کے ساتھ اڈیسٹ کرنا ہوگا جی ریسپونس ٹائم جو اس کا ہے اس کے ساتھ سے آپ کے ساتھ جو ریسپونس ہے جو آپ جس طرح سے اسکلیٹ کو دبا رہے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا اس طرح سے اگر آپ تھوڑا سا سمیل دیں گے اس کو آپ ایک ساتھ اڈیسٹ ہو جائیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت بڑی کام کریں گے اب دوستو جو پورا پورا سسٹم ہے ایکٹرون سے آپ کی جو سیٹ ہے اس کے نیچے لگا رہتا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ آپ کی گاڑی پانی میں ڈوب جاتی ہے پانی گاڑی کے اندر آ جاتا ہے تو بہت جارہ چانس ہے کہ سسٹم خراب ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن اگر آپ کے آس پاس ہیں جہاں ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوسیبیلٹی بہت جارہا ہے تو سسٹم آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا تو اس سمجھ آپ کو یہ نہیں لگوانا چاہئے جہاں اسی سٹویشن سے آپ کو بچنا پڑے گا اور جیسے آف روڈنگ والی کنڈیشن ہوتی ہیں جہاں پھر وہاں بہت سارا پانی ہے اس میں سے آپ گاڑی میں لے کے جاتے ہیں کہ وہ پانی غلطی سے آپ کی گاڑی کے اندر آ گیا جہاں پھر آپ گاڑی دو رہے ہیں اور اس سے میں بھی آپ کو دیان رکھنا ہے کہ پانی بہت جارہا ہے گاڑی کے اندر کسی طرح سے نہ آئے خاص طور پر آپ کی جو سیڈ ہے ڈرائیونگ سیڈ ہے اس کے نیچے نہ آئے تو جیسے سسٹم بچا رہے گا تو اب دوستو بات کرتے ہیں ایسی کونسی کنڈیشن ہیں دوستو سب سے پہلے کنڈیشن تو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پرانی گاڑی ہے آپ اس کو چلا رہے ہیں آج آپ کو ایک ایسے سسٹم کی جورت محسوس ہوئی ہے گاڑی تھوڑی آٹومیٹک ہو جیسے ہی آٹومیٹک ہو اور اس گاڑی کو پانچ سال سال اور رکھنے والے ہیں تو آپ اس سسٹم کو جورل لگوا سکتے ہیں دوسری کنڈیشن ہوتے ہیں دوستو آپ کے پاس سینجی گاڑی ہے ابھی ابھی جو ٹاٹا ہے اس نے ٹیاغوں میں جورل لانچ کیا ہے سینجی کی ساتھ آٹومیٹک جاتر سینجی گاڑیوں میں ساتھ آٹومیٹک سسٹم میں نہیں کوئی بھی آتا ہے وہ مینول گاڑیاں ہی آتی ہیں تو سسٹم سینجی گاڑی میں بھی لگ جاتا ہے لیکن آپ کو پہلے بتانا ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو تھوڑے سنسر اگرہا ہے وہ الگ آتے ہیں یہ سسٹم سینجی گاڑی میں بھی لگ جاتا ہے جس کی بہت بڑی ایڈوانٹی ہے اور دوستو اگر آپ یوز کار لیتے ہیں آپ ایک کار سے دوسری کار پر شیفٹ کرتے ہیں تو اس کو شیفٹ بھی کر سکتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نئی گاڑی لینے والے ہیں تو اس گاڑی میں جو اسی بھی ویریانٹ میں جو بھی آٹومیٹک آتا ہے چاہے ایم ٹی آئے سی بھی آٹومیٹک آتا ہے آپ اسی کی طرف ہی جائیں نئی گاڑی لے کر آپ اس میں جے سسٹم نہ لکوا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری الیکٹرونکس ہے کہیں اسے آپ آور لے رہے ہیں کہیں اسے آرپیم لے رہے ہیں چاہے لگانے والے کمپنی یہ دعویٰ کرے کہ اس سے آپ کی ورانٹی وائڈ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ رسکی ہوتا ہے کئی بات دوستو دیکھا گیا کہ اگر کوئی ویریانٹی گاڑی لیتا ہے اس میں کچھ آپ گریڈ کروا لیتا ہے چاہے وہ ڈیلرشپ صحیح کروائے جیسے میڈک سیسٹم آپ نے اپگریڈ کروا لیا تو دوسری ڈیلرشپ اگر وہاں جاتے ہیں آپ ورانٹی کلیم کرنے کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت نکرے کرتے ہیں تو ایسے چکروں سے بجھنے اچھا کہ اگر گاڑی نہیں لے رہے ہیں تو اس میں جو بھی آٹومیٹک اپشن آرہی ہے تو آپ سیدھی بولیں اور جب تک آپ کی گاڑی ورانٹی میں ہے تو اس سسٹم کو آوائیڈ کریں تو اگر دوستو آپ الیکٹرونکس کو اپنی گاڑی کوش کے مکانکس کو تھوڑا پہت سمجھتے ہیں تو آپ اس سسٹم کو بہت جانجوائے کریں گے ادھر وائز اگر آپ کو ایسی کوئی جنجٹ نہیں پالنا ہے آپ کو پلین جو ہے وہ آٹومیٹک چاہیے آپ گاڑی کے بارے میں جائیسے مکانکل سسٹم ہوتے ان کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس سسٹم کو تھوڑا سا وائٹ کرنا چاہیے اگر آپ کوئی بیسک سی جانکاری بھی رکھتے ہیں اپنی کیسے گاڑی چلتی ہے یا کیسے کچھ سسٹم ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے تو کوئی پرولم نہیں ہے آپ سسٹم لگوا سکتے ہیں اب دوستو چاہے آپ سٹی کلچھ لگا رہے ہیں چاہے آپ آٹو کلچھ لگا رہے ہیں تو بہت زیادہ محتبون بات یہ ہے کہ اس کی جو سروس ہے جو اس کو لگانے والا ویکٹی ہے یا کوئی بھی مکانک ہے وہ کہاں آمیلیبل ہے اگر کوئی ایسا ویکٹی نہیں ہے جو اس کو سسٹم کو آپ کو ٹھیک کرسے کے جوت پڑھنے پر سو اپچاس کلومیٹر کی بات کریں ڈیٹھ سو کلومیٹر تک بھی ٹھیک ہے لیکن دوستو اگر ایسی سروس بہت جار دور آمیلیبل ہے چار پانسا کلومیٹر دور آمیلیبل ہے آپ سسٹم اقوال لیتے ہیں کوئی پرولم آتی ہے دو تین بار جانا بڑھ گیا تو بہت جارہ آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہوگا آپ پرشانی ہوں گے تو اگر کوئی سروس آپ کے شہر میں ایبیلیبل ہے آپ کے آس پاس ایبیلیبل ہے جہاں آپ اس جگہ پہ بہت ہی جا سکتے ہیں آرام سے جا سکتے ہیں آپ آتے جاتے رہتے ہیں تو کوئی پرولم نہیں ہے آپ سسٹم لگا سکتے ہیں تو دوستو سب سے بڑی جو بات سسٹم سے جڑی ہوئی کہ جو ایک کھراب ہو بھی جائے تو آپ کی گاڑی رکھے گی نہیں آپ کی آٹومیٹک گاڑی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا اس کا جو گیر سسٹم خراب ہوئے تو گاڑی رکھ جائے گی اس کے ساتھ آپ کی گاڑی رکھے گی نہیں سسٹم خراب ہو گیا بند کر دو نکال کر فینک دو گاڑی آپ کی مینول کی مینول رہ جائے گی دوستو اگر سسٹم کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے جہاں کوئی اور جانکاری شیئر کرنا چاہتے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا میری جو تینوں ویڈیوز ہیں جو آٹو کلچ کے بارے میں آپ ان کو دیکھ کر بہت ہی بہتر دکھے سے لے سکتے کہ آپ کو ایسا سسٹم اپنی گاڑی میں لگوانا ہے یا نہیں لگوانا تو اسی کے ساتھ دوستو میں کوئی جارش کرنی چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں جہاں پھر اس کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب جن کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بانا اس کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر جب بھی کوئی آسی جانکاری بھرپور ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل جائے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دنیا